تو میں پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ چلو میرے پیارے دوستو آج یہی عمد آباد زمین پر ہمیں اپنی ایک مدے کو رکھنا ہے یہ عمد آباد جو ہے نا آپ کو بتاؤں یہاں یہ پورا انڈیا حکومت کرنے والا بولو سلطان مظفر بولو کون سلطان مظفر ان کا انتقال ہوا بولو انہا للاہی کمینہ الیہ راجعون اب آئے ہیں سلطان احمد بولو سبحان اللہ جن کا مزار مبارک ہمارے عمد آباد میں ارے بولو نا ہاں بولو نا میں تھوڑی عمد آباد کا رہنے والا بولو نا لیکن میرے کو معلوم ہے جامعہ مسجد کے قریب مانیک چوک میں ان کا مزار مبارک ہے کن کا سلطان احمد کا مزار مبارک جامعہ مسجد کے قریب مانیک چوک میں جو کتابوں میں لکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سلطان مظفر کے وفات ہونے کے بعد سلطان احمد جب تک ننشین ہوئے بہت اچھا سمجھا جاتا سلطان احمد بادشاہ بنے حکومت ان کے پاس دولت ان کے پاس میرے دوستو کام کرنے والے ان کے پاس نوکر ان کے پاس ہشم و خدم ان کے پاس لیکن سلطان احمد جب بادشاہ بنے سب سے پہلے سوچا میں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں گا ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا چنانچہ اتنے بڑے سلطان احمد چلے گے اور شیخ احمد خطور احمد اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے کون شیخ احمد خطور احمد اللہ وہ بھی تو یہی پر ہے نا ارے بولو نا ہاں بولو نا ہاں وہ بھی یہی پر ہے نا یہ سلطان احمد جن کا نام آپ یہاں پر بور پر دیکھ رہے تھے یہ سلطان احمد جو احمد آباد کے بادشاہ بنے انہوں نے احمد آباد کو آباد کرنے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بنایا اپنا دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لئے شیخ احمد خطور احمد اللہ علی سے بیعت ہو گئے اچھا بیعت ہو گئے اب تو شیخ احمد رحمت اللہ علی شیخ احمد خطور احمد اللہ علی بولو شیخ احمد خطور احمد اللہ علی اور یہ جو شیخ احمد یہ ان کے کیا بن گئے مرید یعنی اللہ کا ولی شیخ ہے اور بادشاہ مرید ہے ایک مرتبہ سننا ایک مرتبہ یہ سلطان احمد جو ہے نا سلطان احمد یعنی احمد آباد کے بادشاہ وہ اپنے شیخ کو کیا بولتے ہیں شیخ احمد خطور احمد اللہ علیہ سے کیا کہتے ہیں میرے کو معلوم ہے آپ تو حضرت خیزر سے بہت ملاقات کرتے ہو اور حضرت خیزر کے بارے میں لکھا ہے یا تو پہلے وہ نبی تھے بعد میں اللہ نے ان کو قیامت تک کے لئے ولی بنا دیا تو شیخ احمد سلطان یعنی سلطان احمد جو بادشاہ ہے وہ اپنے شیخ احمد خطور احمد اللہ علیہ سے کہتے ہیں میرے پیر اور میرے شیخ مجھے معلوم ہے آپ تو روضہ نہ حضرت خیزر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو یعنی بادشاہ سلطان احمد مانگ رہا ہے شیخ احمد خطور سے مانگتا ہے کہ تُو تو اللہ کا ولی ہے تم تو روضہ نہ حضرت خیزر سے ملاقات کرتے ہو کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو حضرت شیخ احمد خطور احمد اللہ علیہ نے کہا ایسے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی جب وہ آئیں گے میں ان کو پوچھوں گا اگر وہ اجازت دے دیں گے تو تمہاری ملاقت ہو جائے گی اب شیخ آمد خطور آمد اللہ علی نے حضرت خیزر سے پوچھا کہ یہ جو سلطان آحمد ہے بادشاہ ہے یہ آپ سے ملاقت کرنا چاہتا ہے شیخ آمد خطور آمد اللہ علی نے سمجھنا انہوں نے حضرت خیزر سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ولی ہے اور معلوم نہیں آپ کتنے بڑے ہیں لیکن یہاں کا بادشاہ سلطان آحمد آپ سے ملاقت کرنا چاہتا حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا وہ سلطان احمد بادشاہ کو کہہ دو پہلے چانیس دن عبادت کرے دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے ملاقت ہو جائے گی دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے یہاں تو کوئی بھی اللہ والا آتا ہے جا کے پھٹ کر کے ملاقت کر لیتا ہے سو تدنی کے کتنے پاپ کر کے آیا ہوں اور آپ کو صحیح بتاؤں اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت دیئے کوئی گناہ کر کے آتا ہے اس کے دل میں پتہ چل جاتا کہ یہ گناہ کر کے آیا وہ الگ بات ہے کہ وہ چھپا دیتا ہے اس لئے کہ پیدا کرنے والا خدا بھی تو چھپا دیتا ہے تو حضرت خیزر علیہ السلام نے شیخ آمد خٹو سے کہہ دیا کہ سلطان احمد کو کہہ دو چالیس دن عبادت کرے اس کے بعد میرے پاس آئے اچھا چالیس دن عبادت کیا سلطان یہاں کے بادشاہ سلطان احمد نے عبادت کی چالیس دن عبادت کی چالیس دن عبادت کرنے کے بعد کہا شیخ آمد خٹو سے کہا ابھی بولو نہ حضرت خیزر سے بولو چالیس دن ایک چلہ ہو گیا میں نے عبادت کی بولو نہ ملاقات ہو جائے حضرت خیزر علیہ السلام کے سامنے جب بات آئی تو کہاں نہ ہی ابھی بھی دل بنا نہیں ہے اور چالیس دن عبادت کرو اور چالیس دن عبادت کرو ارے بادشاہ ہے سلطان آمد بادشاہ ہے پھر چالیس دن عبادت میں لگ گئے سلطان آمد فرماتے ہیں میرے رب کی قسم میں چالیس دن ایسی عبادت کیا ایسی عبادت کیا کہ میرے نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹی نہیں اور گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کتنے دن ہو گئے عبادت کے کتنے دن ہو گئے اسی دن ہو گئے اب آئے شیخ آمد کھٹو کے پاس آئے اپنے شیخ کے پاس آئے حضرت حضرت اب تو میری ملاقت کرا دو اب تو حضرت خیزر سے ملاقت کرا دو یہ گئے حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا نا نا ابھی بھی نہیں حضرت خیزر نے فرما پہلے چلہ قبول ہو گیا دوسرا چلہ قبول ہو گیا اب سلطان احمد کو کہہ دے ایک اور چلہ لگا لے اللہ اس کے دل کو بدل دے گا اور وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو گا وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ اور ایک چلہ سلطان احمد نے عبادت عبادت کتنے دن ہو گئے ایک سو بیس دن پورا مجمع بولے گا میرے ساتھ میں ایک سو بیس دن گزارے سلطان احمد بادشاہ نے جن کا نام ابھی آپ نے پڑھا پڑھنا بہت آسان تھا ارے میرے جیسے کوئی سکھنا سکھانا بہت آسان تھا لیکن کاش کہ کوئی سلطان احمد کی طرح کھڑا ہو جائے ایک سو بیس دن تک مسلسل عبادت ہے ریاست ہے مجاہدہ ہے سنتوں کی پابندی ہے نمازوں کا اعتماع میں گناہوں سے دوری ہے کتنے دن گزر گئے ایک سو ایک سو بیس دن کے بعد اپنے حضرت کے پاس گئے حضرت ایک سو بیس دن ہو گئے اب حضرت خیزر ملاقات کریں گے کہ نہیں کریں گے شیخ آمد کھٹو جب حضرت خیزر کے پاس گئے کچھ پوچھتے اس سے پہلے حضرت خیزر نے کہا بلالو سلطان احمد کو بلالو اللہ نے اس کے دل کی دولت کو بدل دیا ہے اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے اب آئے بولو یہاں کے بادشاہ کون سلطان احمد ابھی تو یہاں بنا بھی نہیں تھا کچھ سلطان احمد آئے پورا مجموعہ بولے گا ساتھ میں کون آئے سلطان احمد آئے حضرت خیزر علیہ السلام اب تو حضرت خیزر علیہ السلام کے پاس آئے دل کی دنیا بدل گئی ہے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے اب حضرت خیزر کے بلکل قریب ہو گئے قریب ہو کر کیا کہا حضرت خیزر حضرت خیزر سے کہا اے خیزر آپ تو اللہ کے ولی ہیں آپ مجھے بتا مجھے کیا کام کرنا چاہیے مجھے کام کیا کرنا چاہیے سننا حضرت خیزر علیہ السلام نے کیا فرمایا اے سلطان احمد بلو حضرت خیزر نے فرمایا اے سلطان احمد یہ سابر متی دریہ سابر متی دریہ اس کے پاس پہلے ایک بہت بڑا علاقہ تھا بہت بڑا علاقہ تھا اور اس علاقے کا نام تھا بادہ باد بلو کیا نام تھا بادہ باد یہ سابر متی دریہ کے قریب میں بہت بڑا علاقہ تھا بہت بڑا علاقہ تھا جہاں لوگ بڑے خوشحال تھے اس کا نام تھا باد آباد حضرت خیزر نے کہا پھر اللہ کی طرف سے معلوم ہے کیا حال آتا ہے وہ علاقہ اجڑتا گیا اجڑتا گیا اب جھنگل ہو گیا ویران ہو گیا حضرت خیزر نے کہا میرے دل کی تمنہ اس سلطان احمد تو کھڑا ہو جا اور اسی علاقے میں چلا جا سابر متی کے قریب میں چلا جا جہاں پہلے باد آباد تھا وہ اجڑ گیا جہاں وہاں چلا جا اور میں کہتا ہوں اس کا نام احمد آباد رکھ دینا اس کا نام احمد آباد رکھ دینا سلطان احمد نے ارادہ کیا کہ میں وہاں پہ بنا دوں گا پورا شہر ارے اللہ نے بادشاہ بنایا میں شہر بنا دوں گا اور حضرت خیزر سے وعدہ کیا آپ نے جو احمد آباد نام کہا نا وہی نام میں رکھوں گا حضرت خیزر کے چہرے کا رنگ بدلا کہا میں نے احمد آباد ایسے ہی تھوڑی کہا تم اکیلے نہیں بناوگے چار احمد مل کر یہ علاقہ بنائیں گے بولو سبحان اللہ کتنے احمد مل کر یہ علاقہ بنائیں گے چار پھر بولو کتنے مل کر بنائیں گے اس لئے کہ حضرت خیزر نے کنڈیشن رکھی دو کنڈیشن رکھی ایک کنڈیشن یہ رکھی کہ سابر مطی کے قریب میں جو پرائلت باد آباد تھا جو اجھڑ گیا وحران ہو گیا حضرت خیزر نے دو شرطے رکھی سلطان احمد تم وہاں پہ شہر بناوگے تم وہاں پہ شہر بناوگے مگر میری دو شرطے چار احمد نام کے مل کر بنائیں گے چار آدمی بنائیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور وہ ایسے چار ہونے چاہیے جن کی فرض نماز تو دور کی بات اثر کی چار رکعت سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہو دو دو شرطے ہوگی ایک تو بنانے والے کتنے آدمی ہوں گے چاروں کا نام کیا ہونا چاہیے احمد کیا نام ہونا چاہیے اور دوسری شرطے کے ایسے ہونے چاہیے کہ بالک ہونے کے بعد سے ان کی اثر کی چار رکعت سنتیں ہم اثر کی چار فرض پڑھتے اس کے اوپر چار سنتیں وہ سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو اب سلطان احمد نکلے ڈھوننے کے لئے حضرت خیزر نے تو کہہ دیا دو شرط کے چار احمد ملیں گے تو شہر بنے گا باقی شہر بننے والا نہیں اب سلطان احمد ڈھوننے نکلے ڈھوننے پورے یہ گجرات کے علاقے میں گئے الحمدللہ بولو دو احمد مل گئے ایک قاضی احمد مل گئے ایک ملک احمد مل گئے بولو سبحان اللہ ایک قاضی احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے ایک ملک احمد رحمت اللہ علیہ مل گئے پھر کوئی تیسرا احمد نہ ملے اب سلطان احمد پریشان ایک دن حضرت خیزر کے پاس آئے آپ نے کہا تھا چار آدمی ڈھوننا اور چاروں کا نام احمد ہونا چاہیے سلطان احمد نے روتے روتے کہا خیزر ایک خیزر اللہ کے ولی میں پورے گجرات میں گھوم گیا مجھے دو احمد تو ملے قاضی احمد ملا ملک احمد مجھے ملے دو بزرگ ملے جن کی اثر کی کبھی چار رکعتیں سنتیں بھی چھوٹی نہیں ہیں لیکن دوسرے دو احمد نہیں ملتے حضرت خیزر نے مسکورا کر کہا دوسرے دو احمد نہیں ملیں گے وہ تو یہی پہ ہے وہ تو یہی پہ ہے تو کہا کون تو کہا ایک آپ تو کہا میں سلطان احمد نے کہا میں کہا ہاں تمہاری کہاں اثر کی سنتیں قضا ہوئی ہے تو روتے روتے کہاں میری بھی اثر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی لیکن میں اس کا احل نہیں کہاں احل نہیں ایک سو بیس دن جو عبادت کی اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا ہم نے تمہیں بھی ولی بنا دیا ہے اللہ نے تمہیں ولی بنا تو ایک سلطان اور پھر انہوں نے کہا ہاں اب میں چوتہ سمجھ گیا تو حضرت خیزر مسکوران دے تو چوتھے احمد کون شیخ احمد خطو رحمت اللہ لے سلطان احمد زور سے کہا اللہ اکبر میں آپ سابرمتی کے دریا کے قریب ایک شہر بناوں گا پہلی شرط بھی پوری ہو گئی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی آپ کی پہلی شرطی چار آدمی ملیں گے جن کا نام احمد ہوگا مجھے قاضی احمد رحمت اللہ لے مل گئے ملک احمد رحمت اللہ لے مل گئے میں سلطان احمد اور میرے شیخ شیخ آحمد خطو رحمت اللہ لے چار آحمد مل گئے اور چاروں ایسے جن کی آثر کی سنت ہے کبھی قضا نہیں ہوئی میرے دوستو آحمد آباد کی افسنگ کے بنیاد وہ زلقادہ کا مہینہ تھا اور ساتھویں تاریخ تھی اور سن آٹھ سو تیرہ ہجری تھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا آحمد آباد میں رہتے کون ہے میرا بھی گھر بنا دے بھائی آحمد نام ہے ویسا نہیں ہوں بھائی چار کے بیچ میں کھوٹا سیکھا چل جائے گا زلقادہ کی ساتھویں تاریخ ماند انجم صاحب نوٹ کرے زلقادہ کی ساتھویں تاریخ سن آٹھ سو تیرہ ہجری میں چار آحمد جمع ہوئے اور اس زمانے میں سن کے بنیاد آحمد آباد کے شہر کو شروع کرنا آئے آحمد آباد کی بنیاد کو رکھنا آئے اس زمانے میں آج کل کیسا ہوتا معلوم آپ نے دیکھا ہوگا سن کے بنیاد کے لئے کیا کرتے وہ کونٹیکٹر آتا ہے آرکیٹیک آتا ہے یوں چوک سے نشان بناتا ہے سب لوگ کلحالی لیتے اور کلحالی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو کھوتے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا سن کے بنیاد کے لئے ایک بڑا گھٹا بنایا جاتا تھا اور چادر کو بچھا دیا جاتا جب چادر بچھائی جاتی تو کہہ دے اللہ اکبر اب یہاں پر شہر کی بنیاد رکھیں گے لیکن اس شہر کی بنیاد رکھنے کے لئے جب کھٹا بنایا گیا اور جب چادر رکھنے کا وقت آیا تو چاروں احمدوں نے ایک ایک سیرے کو پکڑ لیا بولو سبحان اللہ وہ کیا منظر ہوگا میرے پیارو یحمد آباد کر کیا منظر ہوگا ایک سیرے کی طرف نظر کرو تو ملک احمد نظر آتے ہیں دوسرے سیرے کی طرف دیکھو تو خاضی احمد نظر آتے ہیں دیسرے سیرے کی طرف دیکھو تو ہمارے سلطان احمد نظر آتے ہیں اور چوتھے سیرے کی طرف دیکھو تو عالم ربانی شیخ احمد خطور احمد اللہ نے نظر آتے چاروں سیرے سے چادر کو پا اب چلے چادر لے کر چلے چادر لے کر چلے اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر بلو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ بڑا اب وہ چادر لے کر جا رہے ابھی سمجھو کہ وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے پوری ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور وہی پہ جا کے چادر کو رکھنا ہے تو جو اللہ کے سب سے بڑے ولی کون شیخ احمد جن کا مزار مقدس سرخیج میں سرخیج میں جن کا مزار مقدس بولو شیخ احمد انہوں نے اچانک چادر کا سیرہ چھوڑ دیا چادر پکڑ کے چاروں جا رہے تھے اچانک ایک اللہ کے ولی نے چادر کا سیرہ چھوڑ دیا تو کازی احمد ملک احمد اور یہ سلطان احمد حضرت حضرت کہا جا رہا تھہروں تھہروں میں درہا ملاقات کر کے آتا وہ تینوں کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے سفید دھاڑی والے بڑھے کونے میں کھڑے تھے یہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم چادر پکڑ کے کھڑے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے گھنٹے گزر گئے آنے رہے اب یہ تینوں کی تینوں سوچنے لگے ملک احمد کازی احمد اور سلطان احمد کہ شیخ احمد خطو رحمت اللہ لے نہیں آ رہے بڑی دیر کے بعد شیخ احمد خطو رحمت اللہ لے آئے جیسے چہرے پہ نور تھا کہا چلو 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 چادر تھا وہ تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو دیر کر دی کب سے ہم لوگ کھڑے ہیں تو کہا نہیں نہیں چلو چلو چادر لے کر چلو اور چادر کو وہاں پہ رکھا اور یہ چاروں اللہ کے ملی نے جو مانگا ہوگا دعا کرو اللہ یہ شہر میں ہم کو نصیب فرمائے اور جو سکون مانگا ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے جو رات مانگی ہوگی اللہ ہم کو عطا فرمائے چاروں بزرگوں نے بہت دیر تک دعا مانگی جب دعا مانگ کے فارغ ہوگئے تو قاضی احمد ملک احمد سلطان احمد تینوں نے پوچھا شیخ احمد خطو رحمت اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون تھے وہ بزرگ کون تھے جو آپ چادر چھوڑ کے چلے گئے تو فرمایا حضرت خیزر علیہ السلام تھے وہی حضرت خیزر علیہ السلام کہا آپ نے بہت دیر تک بات کی جاؤ احمد جاؤ آج چادر بچھا دو اللہ کی مذہب تمہارے ساتھ ہوگی اور حضرت خیزر نے کہا اللہ کی قسم یہ شہر بہت بڑا عظیم و شان شہر ہوگا یہاں اللہ کے دین کا چرچہ ہوگا حافظوں کی جماعت ہوگی تاریوں کی جماعت ہوگی علماء کی جماعت ہوگی اللہ یہ شہر کو دین سے آباد کر دے گا اسی لئے میرے دوستو مرات احمدی نے ہم کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ سارا منظر بیان کیا وہ قاضی احمد اپنے زمانے کے بزرگ ہے جن کا پتن کے علماء میں آج بھی شمار ہوتا ہے ملک احمد ملک احمد جن کا مزار مبارک آج بھی عمداباد میں کالوپور میں ہے اور سلطان مرکز کے پاس اور سلطان احمد جن کا مزار مبارک جامعہ مسجد کے قریب مانیک چوک میں اور سرکھیج میں ان سب کے ولیوں کا ولی شک احمد کھٹور احمد اللہ لئی ہے اور میرے دوستو مرات احمدی میں لکھا ہے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کتاب کا نام دیتا ہوں مرات احمدی اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا یہ چرچیں سنیں کہ ایک چادر کا سیرہ قاضی احمد کے ہاتھ میں تھا ایک چادر کا سیرہ ملک احمد کے ہاتھ میں تھا ایک چادر کا سیرہ سلطان احمد کے ہاتھ میں تھا ایک چادر کا سیرہ شیخ احمد کھٹور احمد اللہ لے کے ہاتھ میں تھا جن کی کبھی آثر کی سنت بھی قضا نہیں ہوئی لوگوں نے کہا اس کا نام بھلے حضرت کی ذنہ عمد آباد رکھا لیکن کتابوں میں لکھا اسے زینت البلاد کہہ دو پورے دنیا کی خوبصورتی کہہ دو اور اسے کہہ دو عروس المملکہ پورے حکومت کی دلن نظر آئے گی تو عمد آباد شہر نظر آئے گا میرے دوستو جن کا نام آپ نے یہ بورڈ پر دیکھا سلطان احمد رحمت اللہ علیہ آج بھی اپنے مزار مبارک میں نہ جانے کیسا ترپتے ہوں گے اور وہ ترپانے والے ہمیں یہ سلطان احمد نے عمد آباد میں حکومت کی بولو نا عمد آباد میں 32 سال 6 مہینہ اور 22 دن لکھو اسے 32 سال 6 مہینہ 22 دن حکومت کی لیکن میرے پیاروں قسم کھانے والوں نے قسم کھا کر کہا پورے عمد آباد میں پورے گجرات میں انصاف کا وہ دنکہ بجایا انصاف کا وہ دنکہ بجایا کہ پوری زندگی میں کبھی کسی کو ناحق مارا بھی نہیں ہے کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے کسی کو دھکا بھی نہیں دیا ہے بادشاہ تھے بادشاہ تھے آج ہمارے پر تھوڑی حکومت آتے ہیں چار پت آدمی ہمارے اندر میں کام کرے تو تیری ماں کی اور تیری بہن کی اور یہ نہیں بولے تو اور بولے نہیں گالی مت دے نہیں نہیں یہ تو گالی سچ سمجھیں گے تو تو کسی سمجھیں گے گالوں سے سمجھے گا تو اتنا ہوشیار ہو گیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ہو رہا ہی کہ نہیں ہو رہا ہے بولو آج آوارہ گھر دی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اس شہر میں ہو رہا ہی کہ نہیں ہو رہا اور شیخ احمد رحمت اللہ علی جن کا مزار مانک چوک میں سلطان احمد رحمت اللہ علی آہ میرے دوستو وہ بادشاہ ہے بتیس سال حکومت کرنا کوئی آسان نہیں اور میں نے پوری بات آپ کو بتائی بتیس سال چھ مہینے بائیس دن سلطان احمد نے یہاں پر اسلام کا پرچہ لہرایا ایمان کا پرچم لہرایا لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا کبھی کسی کو مارا نہیں کسی کو گھالی نہیں دی کسی کو تھکا نہیں دیا آج اسی زمین پر بیٹھ کے ہم لوگ ایک دوسرے کو گھالی دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرے عالموں پر کچھر اچھلتے ہیں آج ہم جماعت جماعت میں تقسیم ہو جاتے ہیں کیا سلطان احمد نے احمد آباد کو اسی لئے بنایا تھا کہ زینہ کرنا ارے بولونا کیا سلطان احمد نے اسی لئے بنایا تھا کہ آمد آباد میں زینہ کرنا اپنے وارسیپ پہ جا کے ہزاروں کی قیمت کرنا وارسیپ پہ جا کے ہزاروں پہ توحمدیں لگانا ارے سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لئے بنایا تھا کہ سوت کا بازار کرنا سلطان احمد نے احمد آباد کو اس لئے بنایا تھا کہ فیس بوک پہ جا کے ننگی لڑکیوں کو چھڑنا کیا کر رہے ہیں میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤ یہ سلطان احمد جو ہے نا بولو نا رحمت اللہ علیہ بادشاہ سلطان احمد رحمت اللہ علیہ ان کے سننا ان کے داماد نے کسی کو قتل کیا انہوں نے نہیں ان کے داماد نے اور آدمی کو داماد سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ اصل محبت بیٹی کے ہوتی ہے لیکن بیٹی کے ساپنے داماد سے بھی محبت ہوتی ہے داماد سے محبت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کبھی پیچھے چھوڑ دیتا داماد کو آگے کر دیتا تو سلطان احمد رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ تھے ان کے داماد نے کسی کو اور داماد نے قتل کیا اور لوگ اس کو کہتے تھے ارے تو نے قتل کیا تو اس میں کیا ہوا اپنا سسور تو ہے نا اپنا سسور تو ہے نا آج ہم لوگ بھی یہی کرتے نا بھائی میرا یہ دوست ہے میرا وہ دوست ہے ہائی کورٹ والا میرا دوست سپریم کورٹ والا میرا دوست ارے میرا دوستو کسی کو دوست مت بنا بنا نہ آئے تو پیدا کرنے والے سے تعلق جوڑ لینا یہی سلطان احمد جس کا نام آپ کے سامنے نظر آتا ہے میرے دوستو ان کے داماد نے کسی کو قتل کیا اور گلی گلی کہتا تھا گلی گلی کہتا تھا ارے کیا ہو گیا جس کو مارا ہے نا وہ تو مر گیا اس کے رشتہ دار کو پیسہ دے دیں گے میرا سسور بادشاہ ہے ارے میرا سسور بادشاہ میرا خسر بادشاہ پیسہ دے کے نازی کریں گے یاد رکھو میرے دوستو یہی سلطان احمد بانی احمد آباد جنہوں نے احمد آباد کی بنیاد رکھی جب ان کے کان میں یہ بات آئی کہا میرے داماد نے قتل کیا داماد نے قتل کیا اور لوگوں نے کہا بھی جوانے قتل کر ڈالا آپ کے بل پیسے کی کامی کمی ہے سونے کے ڈبے کے ڈبے بھیج دو اس کے رشتہ دار کو خوش ہو جائیں گے پانچ لاک دس لاک دے دو سب خوش ہو جائیں گے سلطان احمد نے کیا فرمایا کہا میرا داماد نے قتل کیا آج پیسے سے سودا کروں گا تو کل دوسرا داماد قتل کرے گا آج پیسوں میں بیچوں گا تو کل میرا بیٹا کسی کو قتل کرے گا اور یہ سلطان احمد نے احمد آباد کی بلیاد انصاف پہ رکھی ہے قتل پہ نہیں رکھی ہے شیخ احمد کھٹو میرے شیخ کے ہاتھوں پہ ایک چادر کا سیرہ تھا قاضی احمد کے ہاتھ میں ایک چادر کا سیرہ تھا ملک آحمد کے ہاتھ میں چادر کا سینا تھا قیامت میں ان کو کیا جواب دوں گا میرا داماد قتل کیا میں نے پیسوں سے سودا کیا پھر میرے دوسرے داماد نے قتل کیا میرے پیسے دیئے میرے بچوں نے قتل کیا میرے پیسے دیئے سلطان آحمد نے بھرے مجمع میں کہا لاؤ میرے داماد کو اور قتل کر ڈالو اور قتل کی ہوئی گردن کے ساتھ اس کو فاسی پہ لٹکا دو میرے دوستوں اور سلطان آحمد نے کہا یہ میں نہیں کہتا میرا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے قتل کے بدلے جان کے بدلے ہے نا قرآن میں میرے ساتھ میں پھروا قرآن کریم اللہ نے فرمایا دوسرا پارا بھروا گنزا پارا اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ عِيَّا اُلِي الْبَابِ ہے نا قرآن میں ایک جگہ نہیں دوسری جگہ جان کے بدلے اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي قَتْلَ الْحَبِ الْحَبِ ہے نا بھائی یہ بھی دوسرے پارے میں اور چھٹے پارے میں آئے وہاں تو اللہ نے بلکل اوپن کہا جان کے بدلے اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ جان کے بدلے اسے سلطان آحمد نے کہا بھلے داماد ہوگا آج پیسوں سے سودا نہیں ہوگا لاؤ میرے داماد کو جلالات کو حکم دیا قتل کر دالو اس نے جس طرح مارا اس کو مارو اور مارنے کے بعد گردن کے ساتھ فاسی پر لٹکا دو چوبیس گھنٹے تک عمد آباد کے بیچوں بیچ اپنے داماد کی لاش کو لٹکا کے رکھا تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھیں جو داماد کے حق میں سودا نہیں کرتا وہ کسی اور کے حق میں بھی سودا نہیں کرے ہاں آرے تکبیر سلطان احمد شاہ زندہ آباد زندہ آباد بُلند آباد سے�� سلطان آحمد شاہ زندہ آباد بلند آباد سے سلطان آحمد شاہ زندہ آباد زندہ آباد انصاف کرنے والا قتل کو برداشت نہیں کرتا اور ایک واقع اور سنو یہ دیکھو thirds اللہ کیسا کرتا ایک مرتبہ یہی سلطان جو بادشاہ ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سامنے دریہ کا پانی بہتا ہے بیٹھے دریہ کا پانی بہتا ہے اچانک دیکھا ایک بہت بڑا مٹکہ آ رہا ہے دیکھو اللہ کیسے اللہ والوں کے دل میں بات ڈالتا کام میرے کو ڈاؤٹ ہے اس مٹکے کے بارے میں اپنے وزیروں کو کہا جلدی 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 جاو اوہ مٹکہ لے کرو اتنا بڑا کالا مٹکہ تھا کال لے کرو لے کرو جب سارے وزیر مٹکہ لے کرو کہا کھولو مٹکہ میرے سامنے کھولو تو اس میں سے لاش باہر نکلی بہت بڑا مٹکہ تھا بہت بڑا دیکھ کی طرح اس میں سے لاش باہر نکلی کہا فوراں معلوم کرو مٹکہ بنانے والے کون کونے سب کو جمع کرو میرے دوستو پورے عمداباد کے علاقے میں جتنے مٹکہ بنانے والے بڑے بڑے مٹکہ بن جمع کیا پوچھا گیا یہ مٹکہ کس کا ہے پوری انکوائیری چلتی رہی چلتی رہی ساڑھے تین دن تک انکوائیریہ چلتی رہی آخر میں پتا چلا کہ عمداباد کے کسی شخص نے اس کو مارا ہے جو عمداباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا یہ عمداباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا اس کو مارا گیا یہ گریب تھا یہ لاریوں پر جاتا تھا جس کو عربی میں بقال کہتے ہیں بقال یعنی یہ لاریوں پر جاتا تھا سبزی بیچتا تھا اور مارنے والا بہت بڑا امیرے سارے لوگ سلطان عحمد کے دربار میں آگئے حضرت بادشاہ سلطان عحمد شاہ بادشاہ وہ بہت امیرے بہت بڑا امیرے کروڑوں کی ملکیت مالا ہے اور یہ تو بجھwinning غریب ہے سلطان عحمد شاہ نے کہا میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق نہیں کیا ہے بلکہ میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے یہ تو کہتے ہوئے بھی درد لگتا ہے لیکن کہا ہے ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے کہا ہے لَوَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَوَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا ہمارے نبی نے کہا قانون 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 سب کے لئے برابر یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا سنو مدینہ والوں سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چھوڑی کرے مجھے حق ہے اور ضروری ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو بھی کٹ دوں حضر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خاتون لیکن ہمارے نبی کیا کہے اگر اگر بالفرض تھوڑی جڑی کے لئے مانو میری فاطمہ بنت محمد سے چوری ہو جائے تو میں ہاتھ کٹ دوں یہ سلطان احمد اسی کا امتی تھا سلطان احمد اسی کا امتی تھا کہا گریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا قانون چلے گا تو سب پہ برابر چلے گا گریب کہنے دی وہی قانون ہے امیر کہنے دی وہی قانون ہے اور ہم کو نماز میں یہی تو سکھایا جاتا ہے ہماری مسجد بھی ایسا ہوا کہ اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی بازوں میں دودھوال آیا اس کے بازوں میں حجام آکے کھڑا ہو گیا اس کے بازوں میں سبزیوال آیا اور اس کے بازوں میں حمد آباد کا بہت بڑا آدمی آکے کھڑا ہو گیا وہ کہے گا اے حجام چلے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز بولو بولو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہماری نماز نے ہم کو یہی سکھایا امیر اور غریب میں اور کالے اور گھورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہاں عرب میں اور عجم میں سلطان آحمد نے کہا بھلے یہ غریب ہے سبزیوالا اور مارنے والا بڑے امیرے مگر اسے بھی قتل کیا جائے گا ارے میرے پیاروں آج بھی تاریخ بتا دیئے سلطان آحمد نے 32 سال حکومت کی ہے اور 6 مہینہ حکومت کی ہے 52 دین حکومت کی ہے لیکن پورے 32 سال میں اگر آپ نے کسی کو مارا نہیں ہے ہاں دو قتل کروائے ہیں اور وہ بھی نبی کی محبت میں کروائے ہیں اور اسلام کے پرچے کو بلند کیا اس نے ساتھ پہ کہہ دو سلطان آحمد شاہ بلندہ میں سے سلطان آحمد شاہ انہی کا بنایا ہوا یہ عمد آباد اس پر فیس بک میں ننگے کام کیوں ہو رہے ہیں مولانا آپ کو سج بتاؤں کچھ دین سے جو کچھ واقعے میں سن رہا ہوں فیس بک کے واتس اپ کے انٹرنیٹ کے مفتی امزد صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں میرا جی نہیں چاہتا کہ اب بیان کرو بلکل ٹوٹ گیا اللہ کی قسم اندر سے ٹوٹ گیا ایسے ایسے واقعے میں نے سنے گجرات کے گجرات کے میں گجرات کے باہر نہیں جانا چاہتا گجرات کے ایسے واقعے اور ایک شخص نے جب مجھے کہا نا میں صحیح کیا تھا مولی انجون ایسا لگا کہ میرے زمین ہٹ گئی میرے پاس سے میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں مجھے کہا کہ ایک جوان ایک جوان فیس بک پہ یا کسی اور بہت الگ الگ طریقے کسی عورت سے بات کر رہا ہے یہ گجرات کا واقعہ سونا رہا ہوں ہاں حوالہ نہیں دے رہا ہوں لیکن گجرات کا واقعہ سونا رہا ہے ایک جوان ایک عورت سے بات کر رہا ہے باتیں ہوتی گئی چھے دن آٹھ دن دس دن باتیں ہوتی گئی باتوں باتوں میں وہ جوان لڑکا کیا کہتا عورت سے کہتا ارے تُو نے تو کبھی اپنی شکل بھی نہیں بتائی کبھی کوئی دن ہوتل میں تو آ جا تو ہم ساتھ میں رات گزارے اور وہ وہاں سے کہتی کہ فلا ہوتل میں پہ تو یہ کہتا ہے میں تیرے کو کیسے پہچانوں گا تو اس نے بتایا میرا ایسا ایسا کپڑا ہوگا وہ پوچھتی ہے کہ میں تیرے کو کیسے پہچانوں گی آٹھ میں نے بھی تو تجھے دیکھا نہیں اس نے بھی اپنا کپڑا بتایا اور میرے گجرات والوں ہم شرم سے ڈوب مرے ہم ڈوب مرے ارے کاش کہ یہ واقعہ سنے نہ ہوتے میرے دوستوں جب ہوتل میں جمع ہونا ہوا وہ عورت وہی کپڑا پہن گرائی یہ لڑکا وہی کپڑا پہن گرائی لیکن دولوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے روک گئے کیوں؟ اس لئے کہ یہ بیٹا تھا وہ اس کی سگی ماں تھی گر میں زینہ گرم ہو رہا تھا آج ایک بیٹا ماں کو سنانے جا رہا ہے ماں کے ساتھ مو کالا کرنے کے نے کھڑا ہوا ہے میرے دوستوں یہ کیا کریں گے ہم لوگ ہم بزرگوں کے واقعات سنتے سنا تھے کیوں؟ ایک شہد کی مکھی محبت سے درود پڑے تو پوری زندگی بدل جائے اتنے درود کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلتی کیوں میرے دوستوں اور اب حالہ پہ حالہ دارے حالہ پہ حالہ دارے میرے دوستوں حالہ پہ حالہ دارے ہم سے بڑھ کر کمینا مولن انجوم ہم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا آپ اس میں بیٹھیں گے یوں پیپر لے کے یہاں وہاں پہ اتنے مارے گئے اتنی دکان جل گئی اتنے مکان جل گئے اور آپ اس میں کیا بولیں گے مانم اصل میں کیا نا اب حکومت اپنی نہیں نا ہاں کہ اتنا مارے جو یہ بولتا کہ حکومت اپنی نہیں تو کیا اللہ حکومت کا مہتاج ہے اللہ ہماری حفاظت کے لئے حکومت کا مہتاج ہے ارے برونا زور سے بولو اللہ ہماری حفاظت کے لئے حکومت کا مہتاج ہے اللہ کسی PSI کا مہتاج ہے اللہ کسی BSP کا مہتاج ہے اللہ کسی بڑے کھلیکٹر کا مہتاج ہے اللہ کسی گورنمنٹ کا مہتاج ہے اللہ کسی حکومت کا مہتاج ہے اللہ کسی سپر پاور کا مہتاج ہے اللہ خلبہ بڑھنے والوں کو بچانے کے لیے حکومت کم ہوتا ہے یہ کیوں کہتا نہیں کہ میں خود اپنے آپ کو بدل چکا ہوں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میں قسم کہا کر عمد آباد کی زمین پر کہو تو غلط نہیں ہوگا یہ علماء میرا ساتھ دیں گے اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو اپنوں سے پہنچ رہا ہے ہمارے دل کالے ہیں ہمارے دل کالے کلوٹے ہو گئے جس میں لوگوں کی جلن لوگوں کی جلن ہے ہمارے دل میں کینہ ہے ہمارے دل میں نفرت ہے ہمارے دل میں مغز اور عداوت ہے میرا دوستو ہم کو شریعت پہ نہیں آنا ہم جماعتوں میں بڑھ گئے نماز نہیں پڑھنا جماعتوں میں بڑھ گئے ہم کو صحیح معنی میں سکات نہیں دینا ہم جماعتوں میں بڑھ گئے کیا ہے میرا دوستو یہ پھلا جماعت یہ پھلا جماعت یہ پھلا جماعت کے پلا جماد کیا ہمارے نبی محمد نہیں ہے کیا ہمارا اللہ اللہ نہیں ہے کیا تابہ ہمارا ایک نہیں ہے کیا ہماری نماز ایک نہیں ہے کیا ہمارا حج ایک نہیں ہے کیا ہماری سکات ایک نہیں ہے اصل چور اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے باہر کچھ اور ظاہر کرتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی نہوست کے سوا کچھ نہیں میرے پیارو اور ابھی بھی مان جاؤ میرے پیارو اللہ کے نبی سچ بتاؤ مدینہ منورہ میں جب ہمارا نام ہے عمل پیش ہوتا ہوگا اللہ کے نبی کتنا کتنا گم کرتے ہوں گے میرے دوستو کتابوں میں لکھا کہ پیر کا دین آتا ہے میں آپ کو صحیح کہوں جب پیر کا دین آتا جمعیرہت کا دین آتا میرا جیسا نالا ایک بھی دو تین منٹ کے لئے سوچ میں پڑ جاتا اللہ آج پیر کا دین ہے اللہ آج پیر کا دین ہے اللہ جمعیرہت کا دین ہے آج مدینہ منورہ میں روزہ مبارکہ میں میرا نام ہے عمل میرے نبی کے پاس جائے گا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی نہیں سوچتے میرے دوستو یہ جب ہم عمدہ باد میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کونسی زمین میں رہتے ہو تھوڑا تو سوچو یہ سرکھے جی آپ سے دور نہیں کتنے کلومیٹر مہن آنور کون آنجوم آٹھ نو کلومیٹر پر سرکھے جی کبھی پڑا آپ نے شیخ آمد خٹو رحمت اللہ علی کے بارے میں پڑا کیسے کیسے اللہ کے ولی تھے ارے شیخ آمد خٹو رحمت اللہ علی یا شیخ آمد خاتو رحمت اللہ علی اس لئے کہ یہ دو جگہ تھی خٹو اور خاتو کبھی شیخ آمد خٹو کہا کبھی شیخ آمد خٹو کہا بہت بڑی زندگی میرے دوستو بہت بڑی سیرت ہے اور بہت بڑی ان کی ہشتری ہے میں کہاں سے کہاں تک بیان کرو میرے دوستو واقعہ تن فجر ہو جائے گی میں صرف ایک بات بتاؤ اس زمانے میں حج پہ جاتے تھے تو دریائی سفر ہوتا تھا کون سا سفر آپ کو معلوم ہے وہ جہاز پہ بیٹھتے تھے دریائی کا جہاز ہوتا بڑی بڑی شیخ آمد خٹو رحمت اللہ علی جو سرکھیج میں حج کے لئے جا رہے ہیں دریائی سفر کر رہے ہیں وہ شیخ آمد خٹو رحمت اللہ علی بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے اور وضو کرتے کرتے ان کا پاؤں پیسل گیا وہ پیسلانے والا کون اللہ پیسل گیا اللہ کے ولی تھے وضو کرتے کرتے پاؤں پیسل گیا ساری باتیں موج مارتا ہوا سمندر ہے تھپڑے مارتا ہوا سمندر ہے دھوم دھوم دھام مچاتا ہوا سمندر ہے ان کا پاؤں پیسلانا سیدھے بڑو کہاں پہ لیکن اللہ کا کرنا بھی تو کرنا اللہ نے اپنے فریشتوں سے کہا ہوگا میرا ولی آیا ہے میرا ولی آیا ہے فریشتوں نے ایک بہت بڑی چٹان نیچہ رکھی اور شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ پر کہتے ہیں میں نے پانچ اللہ کے نام لیے اور جب بھی نام لیے اللہ نے مجھے اپنی مراد پر پہنچا دیا ہے شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر موجوں میں تھپڑے لے رہا تھا میں کبھی اوپر آتا کبھی نیچے آتا لیکن میری زبان پر پانچ اللہ کے نامتے بولو میرے ساتھ میں کتنے نامتے اللہ کے پانچ نامتے کون کون سے نامتے پڑھنا شروع کر دو یا حافظو یا حفیظو یا وقیبو یا وکیلو یا اللہ بولو یا حافظو یا حفیظو یا وقیبو یا وکیلو یا اللہ شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر چلا گیا کبھی موجوں نے مجھے اوپر ڈالا کبھی موجے مجھے نیچے لے گئی لیکن میری زبان پر تھا یا حافظو یا حفیظو یا وقیبو یا وکیلو یا اللہ شیخ آمد خطور فرماتے ہیں ایسا لگتا کسی نے مجھے پتھر پر کھڑا کر دیا اور واپس مجھے میری کشتی میں پہنچا دیا خیر میرے دوستو یا اللہ کا ولی نے پورے کشتی میں بیٹھنے والے کو بتا دیا سمندر میں کوئی ڈوبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم کئے کو ڈرتے بھائی کون کرنے والا اگر موت لکھی ہوگی تو یہاں بیٹھے بیٹھے موت آئی گی آپ کی بیٹھے بیٹھے موت آگی موت کو کوئی نہیں روک سکتا اور اگر اللہ بچانا چاہے گا عزت دینا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت ظلیل یہ شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ سمندر میں گئے سارے کشتی والوں نے کہا انہا لیلہ و انہا لیلہ آجیور انہا سمندر میں گئے اوپر آئے پھر نیچے گئے اوپر آئے پھر نیچے گئے کس کو معلوم دا اللہ کے پانچ ناموں میں وہ طاقت تھے کہ سمندر بھی اس کے سامنے حیران ہو جاتا ہے فرشتے آئے اور آپ کو پھر کشتی میں ڈالا اور کہاں پہنچ گئے مکہ بلو کہاں پہنچ گئے اب آپ کو بتاؤں یہی شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ کہاں پر مزا رہے سرکھیج میں مزا رہے نا آپ کو میں واقعہ سناوں یہی اللہ کے ولی شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ جب مدینہ جا رہے پورا مجموعہ بولی رہا کہاں جا رہے ساتھ میں گروپ ہوتا ہے نا ارے بھائی حج میں گروپ ہوتا کہ نہیں ہوتا اس زمانے میں بھی اکیلے نہیں جاتے تھے جماعت کی جماعت جاتے تھے کافلے کے کافلے جاتے تھے گروپ کا گروپ جاتا تھا اب شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ ہاں حج میں پہنچ گئے الحمدللہ بولو الحمدللہ مکہ مکرمہ میں حج مکمل الحمدللہ مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو گیا اب کہاں پر جانا ہے اب مدینہ پاک جب مدینہ پاک جانے کا وقت آیا یہی شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ سارے گروپ والے کیا کہنے لگے حضرت حضرت مدینہ آگیا مدینہ آگیا ہم لوگ کھانے کا انتظام کرے بہت بھوک لگی ہے اس زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ایسے کمبل بندے ہوتے کہاں چلو چلو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور ابھی کھانے کا انتظام ہوگا شیخ آمد خطور آمد اللہ علیہ نے کہا مدینہ میں بھوک لگی ہے مجھے بھی لگی ہے کھانے کا انتظام کون کرے گا تو سب نے کہا ہم لوگ لے کر آئیں گے ابھی کھانا پکا دیں گے ابھی کھانا پک جائے گا ابھی تیار ہوگا شیخ آمد خطور نے فرمایا مدینہ میں کس کے مہمان ہو مدینہ میں کس کے مہمان ہو محمد رسول اللہ ساتھ ان کے مہمان تو کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو کھانا لے کے جاتا ہے کہا کہ تم کو کھانا پکانا ہو تو پکاؤ آج میں مہمان ہو محمد میرا بیزبان ہے میرا نبی میرا بیزبان ہے ہم تو وہی پر کھانا کھائیں گے یہ کہہ کر شیخ آمد خطور آمد اللہ نے مدینہ پاک میں سیدھے مسیدہ نبوی میں اور سیدھے روزہ پاک کے پار ارے میرے دوستو یہ شیخ آحمد خٹو رحمت اللہ علی نے کتنے اچھے انداز میں بڑھو میرے ساتھ میں روزہ پاک کے پار حضیر ہو گئے اور پڑھنا شروع کر دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ شیخ آحمد خٹو نے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ نے کہا میرے نبی آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں سب لوگ اپنے اپنے کھانے کی تیاری کرتے میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں میرے دوستو لکھا ہے کہ شیخ آحمد خٹو رحمت اللہ علی روزہ پاک کے پاس کھڑے تھے سلام پڑھ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ کہ پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے شیخ آحمد شیخ آحمد شیخ آحمد تو کہتے پیچھے سے جب آواز ہے تو مجھے لگا یہاں کوئی اور احمد کو پکارتا ہوگا میں تو سلام ہی پڑھتا رہوں گا تو کہتے پیچھے سے کسی نے کندے پر ہاتھ رکھا شیخ آحمد خٹو فرماتے اللہ کی قسم پیچھے مرہ ایک آدمی ہے نورانی آدمی ہے اتنا بڑا پلیٹ لے کر کھجورے لے کر رکھا ہے اور کہا آجاؤ آجاؤ محمد نے کھانا بھیج دیا ہے شیخ آحمد خٹو رحمت اللہ علی خود بھی کھائے سب کو کھلایا بولو خود بھی کھائے اور سب کو پر لکھا ہے جب تک مدینہ میں رہے کہا مہمان ہوں میرے نبی سے بڑھ کے کوئی مذبان نہیں ہے یہاں کھانا لانا ان کی شان کے خلاف ہے یہی مجھے کھانا کھلاتے رہیں گے معلوم نے کیا کیا کھایا ہوگا اب آخری مرتبہ بس اب مدینہ منورہ چھوڑنے کا وقت آیا آپ کو معلوم ہے جب آخری مرتبہ اوہ میرے پیارو ہم لوگ بھی مدینہ گئے ہیں نا ارے بولو نا ہاں بولو نا گئے ہیں نا سچ بتاؤ جب ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخری مرتبہ صلات و سلام پیش کرنا ہے کیا گزرتی ہمارے اوپر سچ میرے دوستو جب آخری مرتبہ ہم جاتے ہیں نا اور نبی کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں نا سلام علیکہ یا رسول اللہ تو اندر سے دل کہتا ہے اب معلوم نہیں میرا نبی میں آوں گا کہ نہیں آوں گا بہت دور چلا جاؤں گا ہندوستان چلا جاؤں گا اب تمہاری یاد آئے گی معلوم نہیں میرا کیا ہوگا شیخ آمد خٹو رامت اللہ لی بھی گئے اور روزہ مبارکہ کے قریب بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے اور روتے روتے کہہ دے لگے اللہ کے رسول میں آخری مرتبہ سلام پڑھنے آیا اب میں چلا جاؤں گا اپنے وطن جاؤں گا معلوم نے پھر آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ ابھی تو یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ تین شخص آئے اور کالا امامہ تینوں کے ہاتھ میں ایک ہی امامہ لیکن تینوں سہارا دے کر آئے اور آ کر کہا آپ شیخ احمد ہے ہاں کہا امامہ پہن لو امامہ امامہ سبتے رہے کالا امامہ یہ امامہ کہا امامہ پہن لو تو شیخ احمد خٹو نے کہنا میرے کوئی سلام پڑھنے تو میں امامہ نہیں پہنوں گا میں سلام پڑھ رہا ہوں اور آخری مطبع پڑھ رہا ہوں ہم معلوم نے میرے نبی سے میری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جگہ پر آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کی قسم یہ زمین سے بڑھ کے کوئی زمین نہیں ہے یہ زمین سے بڑھ کے اللہ کی قسم کوئی زمین نہیں ہے میں میں یا میں یا سلام ان تینوں نے کہا پہن لو تو کہا میں امامہ نہیں پہنوں گا کالا امامہ نہیں پہنوں گا اس لیے کہ میرے کوئی امامہ پہننے کی عادت بھی نہیں ہے میرے کوئی عادت بھی نہیں امامہ پہننے کی ان تینوں نے کہا پہن لو خود اللہ کے رسول نے بھیجا ہے خود اللہ کے رسول نے بھیجا ہے باست ان کا پورا بدن تھر 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 کاپ نے لگا کہا اللہ کے رسول آپ نے بھیجا ہے آپ نے بھیجا اتنا کہا آٹومیٹک امامہ سر کے اوپر آ گیا یعنی اللہ کے رسول نے گھویا اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنا دیا اور ہمارے نبی جی آبادہ شیخ احمد خطو جاؤ جاؤ اور عبادت کرو ریاست کرو مجادہ کرو ارے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری محبت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے قیامت میں میں اکیلا نہیں جاتا اسے بھی جنت میں ساتھ میں نہیں کر جاتا یہ شیخ احمد خطو رحمت اللہ علی وہ سلطان احمد رحمت اللہ علی وہ قاضی احمد رحمت اللہ علی وہ ملک احمد رحمت اللہ علی یہ چاروں نے جس احمد آباد کو رکھا کیوں میرے پیاروں اس کو خراب کرتے ہو اور جب احمد آباد کی بات آئے وقت تو نہیں ہوا نا آپ کا ایک بات اور احمد آباد کی بتا دو اس لئے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہے احمد آباد آتے ہوئے اور آج جو حالات میں نے پڑھے پہنے بھی پڑھے تھے آج جو پڑھے تو مجھے ایسا لگا کہ اب یہ زمین کو بہت پاک کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو گناہ مت کرو یہ زمین پہ گناہ مت کرو آج یہ زمین پہ جوا کھیلا جائے یہ زمین پہ زینہ ہو جائے یہ زمین پہ چوری ہوئے ارے میرے دوستو یہ چار اللہ کے ولیوں کا دل کیسا ترپتا ہوگا ارے وہ شیخ احمد خطو رحمت اللہ علی سرکھیج میں جن کے سر پہ امامہ رکھنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مدینے میں مہمان ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پانچ نام لیتے تھے اور پوری دنیا کے سمندروں کو اپنے کنٹرول میں کرتے تھے وہ شیخ احمد خطو رحمت اللہ علی کی ہوتے ہوئے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں میں قسم کھا کر کہتا اپنی مرضی چھوڑ دے اللہ رسول کی مرضی پر آجا جو خدا نے ان کو نواز ہے وہ خدا ہم کو بھی نوازے گا انشاءاللہ